بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان دنوں پوری دنیا میں ایک مقبول ترین جو ٹاپک ہے ایک مشہور ٹاپک جو ان دنوں بن گیا ہے وہ ہے جی کے ویڈس اپ کے حوالے سے ویڈس اپ ایپ نے جو اپنی نیو پلیسی جو اپنی نیو سیٹنگ انٹروڈیوز کرائی ہے کہ ہر شخص ہر بندہ جو ویڈس اپ استعمال کرنے والا صرف ہے وہ اس سے گبرا گیا ہے کہ پہلے جو ویڈس اپ اس کے جو میسیجنگ اس کی جو پریویسی اس کے معاملات وہ محفوظ تھے کیا وہ محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور اس کے بعد اس کی ایک پریویسی میں اس کی ایم سیٹنگ جو اندو انکرپشن کیا وہ اب موجود ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے تو ناظرین یہ ایم ویڈس اپ سال دو ہزار نو میں برینڈ ایکٹر نامی شخص اور اس کے کچھ دوستوں نے دو لاکھ پچاس ہزار یعنی اڑائی لاکھ ڈالر میں اس ایم کو دنیا کے سامنے انٹروڈیس کرائے جو سال دو ہزار گیارہ بارہ میں اس کی یوزر کی تعداد تقریبا دو سو میلین کے برابر ہو گئی اور سال دو ہزار چودہ میں فیس بک ایم کے بانی یعنی مارک زکربرٹ جو اس وقت دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ان کا نام آتا تھا انہوں نے اس ایم کو خرید لیا یعنی وہ اس کو فیس بک کے کلوز لانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس ایم کو تقریبا بیس ارب ڈالر میں خریدا بیس ارب ڈالر چھوٹی رکم نہیں آتی انہوں نے ایک ایم بیس ارب ڈالر میں خرید لیا سال دو ہزار چودہ پدرہ میں اس کے مزید فیچرز میں اضافہ کیا گیا سال دو ہزار سولہ میں اس کے یوزر کی تعداد تقریبا 1.5 بلین کے برابط ہوئے گیا یعنی جو اس کو ویٹس اپ کو استعمال کرنے والے سارف تھے ان کی تعداد ایک شریعہ پانچ بلین ہو گئی ابھی اس سال دو ہزار بیس میں اس کی جو ریپورٹ ہے اس کی جو یوزر کی تعداد ہے تقریبا دو بلین ہو گئی یعنی وہ دو بلین سے اباو کر گئی اور ویٹس اپ ابھی ایک سو اسی ممالک میں یوز کی جا رہی ہے جو ساٹھ مختلف زبانوں میں استعمال کی جا سکتی ہے ویٹس اپ آخر کیا کر رہا ہے ویٹس اپ نے ایسی جو نئی پریویسی پلیسی جو اس کے دو بلین سارفین ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ ان کے اب جو میسیجز تھے ان کی جو پریویسی تھی وہ جو فوٹو آڈیو ویڈیو شیئر کرتے تھے وہ آپ محفوظ نہیں رہی بلکہ دنیا کے سامنے وہ آ جائے گی ویٹس اپ صرف اپنے اس پریچرز کو اپنی جو اس ایپ کو وہ صرف پہتر منانا چاہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایپس ہیں جیسے یوٹیوب فیس بک ہے فیس بک ٹیک اشتہارات اس کے ذریعے چلتی ہے ایڈز کے ذریعے چلتی ہے یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ایڈز آٹومیٹیکلی اس پہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ لائکی اور مختلف ایپس جو استعمال کرتا ہے ہر بندے کے ہر شخص کے موبائل فون میں وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ جب ہی آپ دیکھتے ہیں اس میں ایڈز آٹومیٹیک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن ویٹس اپ ایک جو میسیج جب ہم رات کو سوتے ہیں صبح جاکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویٹس اپ پہ کس کا میسیج آیا ہے لیکن وہ ایسی کوئی چیز نہیں کر رہا وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لہی رہا یعنی نہ وہ ایڈز کے ذریعے نہ وہ کریڈٹ کے ذریعے اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہے کہ سال دو ہزار سولہ میں ویٹس اپ نے ایک نیو نیو سیٹنگ انٹروڈیوز کرانا چاہیی کہ پر منت بندہ جو ویٹس اپ استعمال کر رہا ہے وہ ایک منت کا ایک ڈالر دے گا یعنی اگر آپ صاحب لگا لیں کہ دو بلین میں سے اگر ایک بلین شخص بھی ایک مہنے کا ایک ڈالر دے تو وہ بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا تھا لیکن وہ ہمیں فری سروسز یعنی یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمیں فری سروسز کے طور پر مل رہی تھی انہوں نے صرف اپنی پرویسی پولیسی میں کیا چیز چینج کی کہ وہ اب اس کو ایک فیچرز میں اضافہ کر رہے ہیں اس کے فیچرز میں بہتری لا رہے ہیں اور اس کو ایک اشتہارات ایڈز بزنس کمیونٹی کے لیے اس کو مزید اس میں بہتری آئیں گے یعنی آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یا مختلف وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کروبار آپ ادھر سے کوئی چیز ارڈر کر سکتے ہیں یوٹیو پر آپ دیکھتے ہیں ویڈیو جو پہ ایڈز آتے ہیں تو وہ ایک بزنس ہو رہا ہے یعنی وہ اس کے پیسے لے رہا ہے ایپ کا اونر اس کے پیسے لے رہا ہے لیکن ویڈ سپ پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور دوسرا پوئنٹ کہ ہماری جو میسیچنگ ہمارے جو ویڈیو جو ہمارے معاملات ہیں اگر آپ کوئی اپنا معاملات اس میں شیئر کریں جی وہ محفوظ نہیں دیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں جب بھی آپ کوئی اپ جب بھی آپ گوگل اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ اس میں اپنی پوری بائیو ڈیٹا اس میں ایڈ کرتے ہیں جب آپ ویڈ سپ بناتے ہیں آپ اپنا موبائل نمبر اس میں ڈائل کریں گے تو آپ کو سرویسز دے گا اگر آپ موبائل نمبر نہ ڈائل کریں اس میں موبائل نمبر اپنا نہ دیں تو کس طرح سرویسز دے سکتا ہے اگر آپ اس میں کسی اور کا موبائل نمبر دیں تو وہ چھے پین والا کوٹ جو ہے وہ اس کے پاس جائے گا آپ کی ویڈ سپ سرویسز بہال نہیں ہوگی تو یہ جو چیزیں اس میں کے بعد آپ کا جو پروفائل فوٹو ہے وہ لازمی لگانا پڑتا ہے آپ کا نام لگانا پڑتا ہے اس کے بعد جو مزید اس کی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں انہوں نے اضافہ کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ایک سیٹنگ انڈ انڈ انکلپشن وہ اس کو ختم ان کو آگے شیئر کریں گے یا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو فیس بک کی طرح اس میں اشتہارات یعنی اس کو بزنس کمیونٹی کے لیے اس میں بہتری آ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر آپ ایک بار سرچ کریں گے دوسری بار آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو ویڈیو آٹومیٹک لی اس چینل کی یا اس طریقے سے مختلف چینل کی وہ ویڈیو آئیں گی تو یہی وہ چیز چیک کریں کہ ان کے جو صارف ہے جو استعمال کر رہا ہے اس کا فوکس کیا ہے وہ کس چیز میں اپنا انٹریس دکھا رہے تو جب ہم کسی چیز میں اپنا انٹریس دکھاتے ہیں وہ اٹومیٹک ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اگر ہم کسی چیز میں انٹریس دکھائیں گے تو وہ معاملات ہیں وہ میسج شیئر کریں گے اور جو اہم سیٹنگ ہے انٹریس انٹریس ختم نہیں ہو بلکہ وہ محفوظ ہے جب یہ وات سب انسٹال کرتے ہیں تو انٹریس سیٹنگ آتی ہے اس میں یہ کہ وہ تھڑ باتی آپ کی میسج میں آپ کی جو کنویس سیشن ہے اس میں وہ انوال نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو میسج بیٹھ ہے جب اگر اس نے پڑھ لیا تو وات سیسٹم سے آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جائے گی تو اس پار انہ نے یہ گیا کہ ان کے جو انکرپٹڈ ڈیٹا ہے اگر آپ میسج بیٹھ دوسرے کو پہنچ جاتا ہے اس نے پڑھ لیا وہ پہلے یعنی وہ اس کو اشتہارات کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو پیس بک کے ساتھ ملا کر اس کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہے اس میں آپ کا پرسنل لیٹا نہیں شیئر ہوگا اگر اپنے ذینوں میں سوچیں کہ جو ووٹس اپ ہے وہ ایپ تقریباً دس سے بارہ سال ایک فری سروسز دی ہے جس کے وہ کوئی پیسے نہیں دے رہے اور ایک بندہ جب کسی کربار میں بیس ارب ڈالر اگر وہ اس میں انویس منٹ کرتا ہے تو وہ اپنا ایک کسٹمر بیس اس نے بنایا ہے اور وہ اب اس کو اس نے جو خرچ کیا وہ اس کو واپس لینا چاہتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو مختلف ایپس ہیں جیسے ٹیلی گرام اور بی آئی پی ان میں بہت اضافہ ہوگئے ان کو جو یوزرز ہیں ان کی جو سارفین ہیں اس میں تقریباً چوبیس گھنٹو میں ایک سے دو کروڑ ان میں اضافہ ہوگئے اور ملک ترکی نے جو ویٹس اپ کے نئی پریویس پولیس اس کو بلکل رد کر دیا ہے اور وہ اپ کو اس نے لانج کیا جس کے بعد اس کے سارفین میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن ویٹس ایسی کچھ چیز ہو نہیں سکتی کہ وہ مانا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر کرے یا ہماری جو معلوم معاملات ہیں یا جو ہماری ہیسے جنگ ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں جو ویٹس اپ کے صدر ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹر میں یہ ٹویٹ کی کہ یہ جو ہم نے نئی پرویسی انٹروڈیوکس کرائی ہے یہ صرف ایک بزنس کمیونکیشن کے لیے اور اس میں ایڈز جو اشتہارات ہیں ان کے لیے اس کو لایا گیا ہے اور یہ آپ کی سارف کی ڈیٹا کے اطلاع لگ نہیں اور نہ اس ڈیٹا کو شیئر کیا جائے گا یہ صرف ایک اشتہارات کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایسی مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کمیٹ مت بولیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے شارع شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس گبرار سے دور ہو سکتے بہت شکریہ وصلہ